اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رضا اوفیشیل یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک بہتالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھیں مہترم سامائن حضرات اسکرین کے اوپر آپ جس شخص کی فوٹو دیکھ رہے ہیں اس شخص کو فاجہ زریف چستی کے نام سے جانا جاتا تھا اس شخص کے متعلق بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے میرے دوستو آپ کو میں وہ خبر بتاؤں گا کہ وہ خبر کیا ہے سنتے رہیں وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو واقعی دل دہلا دینے والی خبر ہے جو حادثہ اس شخص کے ساتھ میں ہوا ہے تو میری گزاری سے کے بیڈیو میں آخر تک بنے رہیں اگر آپ بیڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو آپ کی کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شروع کیا تھا اور آخر کیا تھا اتران مناظرین اکرام دیکھئے خواجہ زریف چستی یہ شخص اپنے آپ کو سید کہلواتا تھا اور یہ اپنے آپ کو خواجہ غریب نواز رجل اللہ تعالیٰ عنہ کی عالمے سے اپنے آپ کو بتاتا تھا اور یہ شخص 28 سال کی عمر تھی اس کی اور یہ افغانستان کا رہنے والا تھا اور ہندوستان میں ایک صوفی اور اسکولر کی حیث سے اس کو جانا جاتا تھا اور ہزاروں لوگوں کے درمیان یہ کافی پوپولر تھا یوٹیوب پر فیس بک پر انشٹاگرام پر کافی اس سخص کے فولو ور تھے لیکن خبر نکل کر سامنے وہ یہ آئی ہے کہ ابھی ابھی مجھے بھی خبر ملی تھی تو میں اسی تعلق سے یہ اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ اس سخص کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی ہے ان کا قتل کر دیا گیا ہے تو مہترم ناظرین اکرام کچھ لوگ اس سخص کے متعلق ویڈیو مطلب کومنٹ کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے اپنے پوسٹ کر رہے ہیں کہ ایک فتنہ تھا جو چلا گیا جو افغانستان سے آیا تھا فتنہ ختم ہو گیا چلیے وہ سب بات اپنی جگہ ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں لیکن ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اگر یہ ایمان کی حالت میں اگر اس کا انتقال ہوا ہو تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درداد بلند فرمائے انڈی ٹی وی کی خبر کے مطابق یہ بات پتا چلیے میں نے بھی ابھی نیوز دیکھی تھی تو اسی سے پتا چلا ہے کہ اس کی چار لوگوں نے گولی مار کر ہتیہ کر دی بابا کی لیکن جس نے مارا ہے ابھی تک یہ پشٹی نہیں ہو پائی ہے کہ اس کا قتل کس وجہ سے کیا گیا ہے اس کی پشٹی ہو رہی ہے پولیسز کی چھانوین کر رہی ہیں جیسے کہ ہمیں خبر ملی تو اسی سے ریلیڈڈ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے تو مہترم ناظرین اکرام جو لوگ پوسٹ کر رہے ہیں فتنہ تھا چلا گیا ڈوب گیا مر گیا میرے ان سے گزار اسے کہ آپ ایسا کام نہ کریں بلکہ میں نے علماء اکرام کی زبان سے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک یہودی تھا اس کا جب انتقال ہوا اس کا جنازہ نکل گئے گیا جب اس کی میت نکل گئے گئی یہ یہودی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کسی نے پوچھا حضور یہ تو یہودی تھا تو آپ کھڑے کیوں ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ رونے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے کسی نے پوچھا آقا آپ روتے کیوں ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں رو اس لئے رہا ہوں کہ میرے رہتے ہوئے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا دیکھئے میرے عزیزوں آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اچھی اچھی نیوز فیلائیں تاکہ غلط غلط کمنٹ یا غلط غلط نیوز نہ فیلائیں بلکہ یہ ہے جیسا بھی وہ تھا جیس لائق بھی تھا ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور جو ہمارے بھائی کہیں پوشٹ کرتے ہیں غلط غلط ان سے گزاری سے وہ غلط غلط پوشٹ نہ کریں مطرم ناظرین آپ اس خبر کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور کیا ذریب چستی بابا کے تعلق صاحب کی رائے تھی رائے ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں